السلام علیکم و خوش آمدید آپ کے اپنے فیوریٹ شو دال سبزی میں جہاں ہم آپ کو پتا ہے پورا رمضان سپیشل آپ کے ساتھ بہترین سے بہترین کام کرنے کی کوشش کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہترین کام کیا کیونکہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریفوں کا حقداری اللہ مزرگ و برتر کی ہستی ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں وہ تھوڑی سی مدد فرماتے ہیں تھوڑی سی ہمارے میں صلاحیتیں ہیں جن کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو ش کیا جائے آج یہ اکثر میں نے اب افتاری کا سسٹم کو بند کر دیا ہے اور آج کی اپیسوڈ جو ہماری آخری اپیسوڈ ہے دال سبزی کی وہاں کوشش کیے کہ کوئی ایسا پکوان سکایا جائے جو آپ کے عید کے دن میں کام آئے اور اگر آپ چاہیں تو پھر آپ افتاری میں بنا لیں مگر کوشش یہ کیے اچھا دوسرا یہ کہ آپ کوئی نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں میرے پاس ایک چکن بوائل وی وی ہے اور اس طرح کی کئی چکن آپ اپنے گھروں میں کڑھائی بناتے ہیں مگر آج ایک چکن کو لیتے ہوئے میں اتنا بڑا ایک تھال بنانے والا ہوں اور تھال بھی کہہ ہے تھال ہے چکن منو سلوہ چکن منو سلوہ حصی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مگر یہ بتا دیں کہ چکن منو سلوہ دراصل ہے کیا چکن منو سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی امت ایمان لے آئی تھی اللہ تعالی کی کتاب جو نازل یہ ان پر امت ان کی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت جو ہے اس نے ایمان لیا ہے کفر سے ایمان لیا ہے اور جو ہے وہ اب ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جو ہے پھر سے گمرائی کے راستے پر چلے جائیں تو میری امت کے لیے جو ہے کوئی انعام فرمائیں تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ منو سلوہ اتارا جائے گا یعنی کہ آپ کی امت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی امت کو جو ہے وہ کھانا تیار بھیجا جائے گا تو منو سلوہ منو سلوہ دو الگ بڑے من ہیں حلوہ اور سلوہ کا مطلب ہے کوئی پرندہ اس زمانے میں جو بھی پرندے ہیں بٹیر ہیں یا تیتر ہیں یا چکن ہیں اس بحث میں ہم نہیں جاتے ہیں تو منو سلوہ کے تھال اتارے گئے اور منو سلوہ کے تھال اتارنے کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا ایک اور فرمانہ آیا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ اسے بچا کے نہ رکھے یعنی کل کے لیے بچا کے نہ رکھے اور روز یہ بھیجا جائے گا مگر یہ ہوا کہ جس طرح ہرس ہمارے ذہن میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے کہ کل کے لیے کیا کریں گے تو یہ کیا کہ اس امت نے اس قوم نے بچا کے رکھنا شروع کر دیا اور پھر یہ ہوا کہ وہ خراب ہو گیا کھانا یعنی کہ خراب ہونا شروع ہوا یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور نہیں آیا تھا کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی تھی سڑتی نہیں تھی گوش خراب نہیں ہوتا تھا مہینوں چاول خراب نہیں ہوتے تھے یا جوٹی خراب نہیں ہوتی تھی مچھلی خراب نہیں ہوتی تھی تو وہ وقت سے آج تک ہمارا سالن یا کھانا خراب ہو جاتا ہے جب امت نے کھانا بچا کے رکھنا شروع کیا یہ بڑا اچھا اچھا تھا کہ منو سلوہ یہاں پہ پہلے ایک رائس الگ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری چکن الگ بنے گی ایک چھوٹی پیالی آئل لے کے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دس سے بارہ ہری ملچیں یہ ایک پلاو الگ بنے گا اینڈ میں جا کے گیدر ہوگا بڑا اچھا خوبصورت میں تھوڑا سسپنس قائم رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ صرف تیزی کے لیے دس سے بارہ ملچوں کو میں نے اس میں شامل کیا چاول بھگو کے رکھ دیئے تھے چاول نمک اور گرم مسائلہ ڈال کے بھگو کے رکھ دیئے تھے اب صرف ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جو مرگی عبالی اس میں یلو کلر ڈالا تھا تو یہ یہاں پہ یخنی جو بچی وہ میں نے سنبھال کے رکھ لی تھی یہ چاولوں پہ جائے گی اور چکن ہماری علیدہ مسائلوں کے ساتھ بنے گی مگر میں پہلے ملچوں کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اور سوتے کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنے چاول اور چاول شامل کرنے کے ساتھ ہماری جو یخنی ہے یہ شامل کر دیں گے یہ دم پہ چلے جائیں گے ہم آ جائیں گے اپنی چکن کی ریسیپی پہ یہاں ایک کلو چاول ہیں اور اید مرگی ہے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ کتنا برکتی یہ کہاں کھانا ہوگا منو سلوہ چکن منو سلوہ اور یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی مہنگا نہیں ہے آپ بس یہ کریں کہ ایک چکن پہ رہتے ہوئے آپ کتنے اتمنان سے کتنے آرام سے اتنا اچھا کھانا بنائیں گے کہ شاید اگر لاس دش کے طور پہ اگر کوئی رائس کی دش دے رہے ہیں تو ایک چکن بہت ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ب برکت ہے ہم نے چونکہ ایک تصور اتنا اچھا لیا تھا کہ اللہ تعالی نے اتنی اچھی انام دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تو وہاں برکت تھی تو یہ میں نے جب بھی آزمایا ہے کہ جب بھی اس ڈش کو میں نے بنایا ہے میرے گھر میں تو بہت ہی فیوریٹ ہے اور جب کوئی پورتیش قسم کی دعوت جہاں پہ یہ امپریشن دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا بہت اچھا بنایا تو میں ضرور یہ چکن منو سلوہ بناتا ہوں تاکہ کم خرچے میں رہتے ہوئے پ یہ دیکھیں اب یہ چاول اس میں شامل ہو گئے گھی نیچے ہے ابھی نیچے ہڑے کسی چیز کو ایک سائٹ پہ ہم یہاں پہ یخنی شامل کر رہے ہیں اور تھوڑا سا یلو فوڈ کلر تاکہ دو تین کلر کے چاول ہمارے پاس آئیں یہ آپ کو ساری چیزیں صرف نوٹ کرتے جائیں کسی ایک کونے میں میں نے یہاں پہ یلو فوڈ کلر شامل کیا اور اس کو اب ہم ابھی ہم نے یخنی شامل کیے تو میرا خل یہاں پہ اس کا دم آنا چاہیے دم آ جائے گا تو پھر ہم اس کو سلو کر رہیں گے یہاں آ جاتے ہیں اب میرے پاس ابلیوی چکن تیار ہے صرف مسالہ میرینیٹ کرنا ہے اور اسے ہلکا فرائے کرنا ہے تاکہ بہت اچھا ایک اس کے لئے مسالہ بھی آ جائے دہی ہے میرے پاس دہی تھوڑی سے زیادہ لیجئے گا کیونکہ تھوڑا مسالہ ہم بچائیں گے جو ہم چاولوں پہ بھی سپرنکل کریں گے یہاں دہی کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں دو ٹامارٹر چوپ کیے ہوئے سات سے آٹھ آلو بخارے ایک ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیس ایک چمچ دنیا پاورڈر کوئی بازار کا پیکٹ آپ نے نہیں لانا یہ سارے مسالے گھر میں بنائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی آلہ قسم کی آپ کی چکن تیار ہوتی ہے زیرہ حضب ضرورت لے لیں جائفل جاواتری کا پاورڈر ایک ٹیس پون نمک نمک چکن اوبالنے میں بھی تھا اس لئے بہت کنٹرول میں اور بہت اوپر اوپر رہے گا تو یہ خیال کرنا ہے اور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چونکہ چاٹ مسالہ تو چاٹ مسالے میں ایس سچ خود نمک ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا بہت زیادہ نمکین چکن بن جائے یہاں پہ پودینہ اور دنیا یہ تمام چیزوں کو لے کے ہم ایک میرینیشن بنائیں گے اور کتنا آسان کر دیا چکن اوبالی اور یہ تو میرے وہ ویورڈز جو بہت دار سمزی شوغور سے دیکھتے ہیں وہ تو ضرور بنائیں گے اور پھر یقینا مجھے پتا ہے کہ کب کوئی آسان ہیلپ کر دی جاتی ہے کسی کی تو وہ بڑے خوشی سے جو ہے مجھے بتاتا ہے کہ یہ چیز میں کبھی بھی نہیں بنا سکتا تھا یا بنا سکتی تھی اور آپ نے اس کے لئے آسانی کر دی بس یہ یہاں پہ میرینیشن تیار ہو گئی اور میرینیشن کو ہم رفلی یہاں پہ شامل کریں گے کیونکہ کوئی زیادہ لمبا چھوڑا کام نہیں ہے اسے لگا کے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پروسیجر بتاؤں گا مگر اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا چھوٹا سا انتظار ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک آگئے ہیں بریک سے باپس بریک کے جو میرینیشن سے کہایا تھا یہ یقین مانے اتنی کوئی اچھی خوشبو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی مسالہ بریانی مسالہ بازار سے خریدنے کا یہاں اور آپ دیکھیں پروسیجر کتنا ایزی ہے اور یہ جب بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ کہیں گے مستے یہ خیال کرنا ہے چکن آپ کی بوائلڈ ہے اور اچھی خاصی بوائلڈ ہے یعنی کہ یہ آپ نے نہیں کرنا کہ ایک اچھی چکن آپ نے یوز کر لی تو پھر پرابلم آ جائے گی یہاں چاولوں کو جو ہم نے یخنی ڈالی تھی بس یہ خیال رکھنا ہے بہت ہی عالی قسم کے کلرز آئے ہیں اب میں اس کو میرا خیال دم پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اور مزیدار ہو جائیں فلیور آ گیا یخنی کا آٹومیٹکلی ہماری یخنی کا فلیور اسکندر شامل ہو گیا تو یہ چاول بہت رزدار مزیدار چاول ہو گئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مسالے بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں ہیں کوئی ایسی چیز مہنگی چیز اور ہر چیز مہنگی ہے کوئی بھی چیز آپ کے پین میں آپ کے پیالوں میں پتیلوں میں ایسی نہ رہ جائے جو بیسن کی نظر ہو جائے کیونکہ ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں یہاں پہ بڑا حساب کتاب ہے اللہ تعالی نے حساب کتاب کے لئے ہی تاکراتے رکھی ہیں کہ ان تاکراتوں میں ہی جو ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ اپنے مالک سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ سے ملنا ہے آپ اپنیمنٹ لیتے ہیں یہ کیسا رب ہے میرا کتنا پیارا رب ہے کہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جاتے ہیں آؤ مجھ سے مانگو اور کتنا اچھا ہے کہ ہمیں خاص طور پر ایک صورت نازل کی کہ یہ شب صبح تک سلامتی ہے یعنی کہ یہ بھی بتایا صبح تک سلامتی بیجی جائے گی مانگو مجھ سے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا موقع تھا اور کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم مزید جو ہیں اللہ تعالی کے حضور اپنی جزارشات کو اچھا اب یہ چونکہ میں نے مسالہ اس میں ڈالا تھا اور مسالہ ڈالنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ بہت رچ بس کے جائے یعنی کہ یہ اچھی خاصی فرائے ہو جائے گی میں اسے مزید یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو فرائے کروں اور ساتھ میں جو ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ میں ہم کیا کریں گے یہاں بوائل ایکزیں میرے پاس اور یہاں پہ فرنچ فرائز فرنچ فرائز میں نے فرائے کر کے رکھ لی ہے تو یہ دو چیزیں اور مزید اگر ڈرائی فرود ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہیں رکھے ہوئے ہیں گھر میں تو ڈرائی فرود بھی ڈالیں تو یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں ایک کلو چاول ایک چکن میں آپ ایسی دش بنائیں گے جو یقیناً مہنگی سے مہنگی دریانی سنٹر میں بھی نہیں ملتی ہوگی کسی ریسٹورانٹ کوئی ایسا ریسٹورانٹ نہیں ہے جو سرف کرے گا میں یہ سمجھنا ہوں کہ انویٹیو اور اس طرح کے کام اگر آپ کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اچھے ریزلٹ آ جائے گا یہاں یہ میرینیشن میں یہ چکن اور مزید بوائل ہو رہی ہے اس کو مزید بوائل کریں گے تاکہ ایک طرف سے اگر اس کا ہمیں کلر آ گیا تو اس کو ہم ٹین اوور کر دیں گے اور پھر یہ دونوں کمبینیشن پلس انڈے پلس فرنچ پرائز اور لاسٹ میں اس کے ہم گانیشنگ کریں گے ہمارے پاس ہے چیڈر چیز اگر آپ کے چیڈر چیز نہیں ہے تو اس سٹیپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر آپ ہی سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر چیڈر چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے تو آپ تھوڑی سی چیڈر چیز سپرنکل کریں گے تو ایسا فلیور آئے گا کہ آپ نے گھر کے بزرگوں کو بھی خوش کر دیا کہ بریانی نوما چاول ہیں چکن آپ کو بتا ہے اللہ ٹائم فیوریٹ ہے پلاس چیز جو ہے وہ چیڈر چیزو یا موزریلا چیزو یہ ہمارے بچوں کے لیے آج کل منپسند غزہ بنیوی ہے ہر گھر میں چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے تو کسی قسم کی بھی چیز آپ اس کے پر سپنکل کریں لازم میں آپ کو اس کے پریزنٹیشن دکھاؤں گا مگر اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا انتظار اور آپ مستمیلیں گے ایک شوٹی سی بریک کے بعد چکن منو سلوہ بنانے کے لیے ایک کلو سیلا چاول کو تین گھنٹے تک پھر گویں پھر اس میں ایک کھانے کا چمچہ زیرہ اور ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ڈال کر اوبال لیں ایک بول فرنچ فرائز کو بھی فرائے کریں چھے ادھر دبلی انڈوں کو چھیل کر چار ٹکڑوں میں کٹ لیں چکن کو نمک اور اچھوٹ کی پیلا رنگ ڈال کر اوبال لیں ایک بول میں یخنی الگ کر کے رکھیں ایک ادھر چکن میں دو سو بچاس فرم رہی دو ادھر کٹے ٹیمارٹر ایک کھانے کا چمچہ چار پسالہ ایک چودھائی چاہی کا چمچہ خلدی آدھا چاہی کا چمچہ جائفل جبتری پاوڈر ایک چاہی کا چمچہ لالمچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ آدھرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچہ دھنیا پاوڈر ایک ادھر کچھلا ہوا تیز پتہ نمک اور پانس سے چی ادھر آلو بخارہ شامل کر کے مارنیٹ کر لیں ایک کڑائی میں تھوڑا تیل گرم کر کے چکن کو فرائی کریں پھر اس میں ایک گٹھی کٹا دھنیا ایک گٹھی کٹا پودینہ چھڑکیں اور ہانچ پن کر دیں ایک الک پان میں تین سے چار کھانے کے چمچہ گھی گرم کر کے دس سے بارہ آدھر کٹی ہری مرچیں فرائی کر لیں اب اس میں چاہول اب آخری چکن کی یخنی شامل کر کے تم پر رکھیں ایک تھال میں چاہول ڈال لیں اوپر سے چکن رکھیں ساتھ ہی چاروں طرف فرنچ فرائیز اور ابلی انڈوں سے کارنش کر لیں آخر میں کش کی ہوئی چیدر چیز شامل کر کے سرف کریں مرے پاس بریک میں کوئی بھی کام نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا تھا چکن کو ڈالا ہے چکن ابلی بھی ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کے پارٹس جو ہیں لگنا ہو ثابت چکن ہمیں رکھنی تھی اور چوکے چاہول کے ساتھ کھانی تھی تو تھوڑی سی اس کے اندر مویسچر رکھنا تھا گیلہ پن رکھنا ہے ایسا اگر چرگہ ٹائپ ہوتی تو میں اس کو فوری طور پر فرائی کر دیتا تو پوری چکن بچ جاتی اس کو بہت سکون سا اور یہ آئل اوپر آیا یہ مسالہ سمجھیں اس کا ڈن ہو گیا ہے مسالہ اور مزید بھن رہا ہے تھوڑا سا مزید ہم اس بات پہ بھی آ جائیں کہ اب عید کی تیاری تو ہم نے کروا دی اور یقیناً عید پہ اب یہ بنائیں گے بھی مگر میری اپنی ذاتی فائش تھی کہ عید پہ ایسا ہوتا ہے بلکہ چاند راستے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں چاند ہو جاتا ہے اور اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چینلز پہ بھی یہ جشن شروع ہو جاتے ہیں مگر جو روڈوں پہ جس طرح ہماری نئی نسل کام کرتی ہے نئی نسل جو گل گپاڑا کرتی ہے وہ اللہ نہ کریں ہم نے انتیس یا تیس دن جو بھی چاند جیسے صاحب سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی فرما باداری کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو درس دیا ایسا نہ ہو کہ پھر ہم نے وعی کی رات میں ختم کر دیا آپ کو پتا ہے کہ چاند رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رات ایسی رکھی ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز سے پہلے اس کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں عید کی نماز پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں عید کی نماز پہ جانے کے لیے جو ہے وہاں پہ بھی تذبیقہ ہے اللہ تعالیٰ نے تذبیق رکھی تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی موقع اللہ تعالیٰ جانے نہیں دیتا اپنے بندوں کو پکارنے کے لیے کہ ان کا بندہ جو ہے ان کو پکارے ان سے مانگے حاصل کرے تو تھوڑا سا خیال کریں ایسا ہوتا ہے کہ پوری ذات جہاں ہمیں چاند ذات تو آپ دیکھیں بازاروں میں اس قدر جو ہے وہ بے ہنگم قسم کی رش بے ہنگم قسم کا شور بے ہنگم قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں میری تو دعا ہے کہ کم از کم ایسا نہ ہو اور جس مقصد کے لیے ہمیں عید دی گئی ہے وہ عید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار تھے جن کو روزہ کا انعام ملا اگر کوئی روزہ نہیں رکھے اور پورا مہینہ اور پھر اگر یہ سوچے کہ پھر میں جا کے صرف شاپنگ کروں اور شاپنگ کر کے یہ کام کروں اور غلگ پاڑا اور گاڑیوں کے جو ہے وہ ڈیکس کھل جاتے ہیں سائلنس اور مورسائکلوں کے نگل جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا اگر اب تھوڑا سا ہم یہاں آ جاتے ہیں ایک تو یہ دھوان دیکھیں کتنا زبردست اور یہاں میں نے جو یخنی شامل کی تھی وہ کلر یہاں پہ لائٹ یلو کلر ہے اور بہت خوشودہ چاول ہیں یہاں ہی اس کے ایک بات یہاں پہ جب تھوڑا سا یلو فود کلر رہا تھا یہ دیکھیں کمبینیشن آف کلرز دیکھیں کہ اگر اس کو اب ہم مکس کریں گے تو یہ کتنا زبردست سارا کچھ ہو جائے گا یہاں پہ ہری مرچوں کی تکھاس یعنی ہری مرچوں کا تیکھاپن اور بہت ہی خوشودہ چاول تھوڑا سا میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے اس پہ اور آئل سپرنکل کرنا ہے تھاکہ یہ اور شائنی ہو جائیں تھوڑا سا دو تین ٹیبلسپون جتنا آئل اس پہ اور مزید کیا اس کو ڈھانگ دیتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زبردست ایک پلیٹر ہے اور جسے کہا جائے کہ پوری منو سلوہ کی پریزنٹیشن کے لیے یہاں میں پاس پلیٹر ہے بہت بڑا تھال ہے جو منو سلوہ کے تھال سے مماثلت تو نہیں رکھتا اور نہ میری کوئی کوشش ہے کیونکہ جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی امت پہ جو تھال اتارے تھے وہ ہماری وقت نہیں ہیں مگر ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام چیزوں کو پھر سے ریوائز کیا جائے شاید کہ آپ کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو کہ یہ تھال کیوں اترے تھے اور اس کی دراصل کہانی کیا تھی پہلے ہم سینٹر میں یہاں پہ چاول نکالیں گے اور یہ دیکھیں اب جو کلر ہیں یہ مختلف کلر چاولوں کے نکلتے چلے جائیں گے جس میں وائٹ بھی ہے یلو بھی ہے اور اورنج بھی ہیں اور کوئی کام نہیں کیا تھا صرف یخنی چکن عبالتے ہوئے نکالی تھی اس یخنی نے ہی اس کو بہت زیادہ فلیور کر دیا ہے اچھا فلیورٹ رائز بن گئے اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کلو چاول اور اس طرح تو آپ پتہ نہیں بہت ساری چیزیں مرگی کے ساتھ بناتے ہیں ایک چکن سے آپ کڑھائی بھی بناتے ہیں ایک چکن سے آپ ہورما بھی بناتے ہیں حالو گوش بھی بناتے ہیں چکن سے اور یہ دیکھیں کہ یہ پورا فلیورٹر میرے حساب سے دس لوگ تو آرام سے کھا لیں اور اس میں اتنے لوازمات ہوں گے اور یہ تو یقین ہے آپ بنائیں گے اور آواز جو ہے وہ ایسی کے جیسے بریانی کی دیکھ سے آتی ہے اس کو اور مزید میں جو ہے یہاں پہ کلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے مزید بھی کام کرنا ہے میں کچھ دیر بعد جو ہے اس کو نکال دوں گا یہ سارے چابل گرے وے چابلوں کو یہ گرے وے اناج کو ہم کہتے ہیں کہ جراسین والا یا خراب ہو گیا مگر ایک حدیث ہے میرے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربوش ہے کہ ایک بار حضور گھر میں داخل ہوئے اور ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا نظر آیا اور آپ نے اٹھا کے اسے کھا لیا اور یہ درس دیا کہ اے عائشہ رسک کی قدر کرو یعنی کہ اب آپ سوچیں کہ ہمارا نبی جس پہ ہماری جانے قربان ہے وہ اگر کوئی چیز اٹھا کے کھا سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بچوں سے بھی عمومن کہتے ہیں کہ یہ پھیک دو یہ جو ہے وہ جراسین والا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے ساس ہوترا ہمارا یہاں پہ کاؤنٹر ہے یہ دیکھیں اب ہم آپ اپنے گھر میں بھی فرنچ فرائز بنا سکتے ہیں میں نے پیکٹ کی یوز کی ہے کیونکہ مجھے این فرنچ فرائز کا فلیور تھوڑا سا فیشنیٹ کرتا ہے پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے اب چکن چکن کو یہاں ہم کروٹ دیں گے یہاں اس کی یہ دیکھیں مسالہ الگ سے بھی رکھ لیں بہت چابلوں کو گیلا نہ کریں جس میں جتنا مسالے لینا ہے تھوڑا سا مسالہ یہاں پہ چکن کے ساتھ یہاں اسی چکن کے ایگز بڑا ہی اچھا کام اور ایک آخری چیز جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس چیڈر چیز ہے گرم گرم رائس اور گرم گرم چکن پہ جب یہ چیڈر جائے گی تو یہ فوری طرح پہ میلٹ ہو جائے گی بڑا سا ہرا دنیا پودینہ اس پلاو کے ساتھ چکن منو سلوہ کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھی آج کی میری ریسپی تو دال سبزی کی پوری ٹیم میرے ڈیریکٹر حیدر زیدی میرے ڈیریکٹر غیہ ظالم تمام لوگوں کے جانے سے پوری ٹیم کے جانے سے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک زندگی رہی تو عید کے بعد آپ کی روٹین کی ریسپیز کے ساتھ روٹین کی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے دال سبزی پیج کا ٹیگر آپ کی ٹیلویزن سکین پہ چل رہا ہے پوری طور پہ اپنی پسند اور نا پسند سے پتائیں آگا کریں خود خوش رہیں دوسروں میں خوشیہ مٹے زندگی آسان ہو جائے گی جہاں جہاں جس جس جگہ جس جس ملک میں ہیں اپنا اپنے ریب قریب کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اس یقین کے ساتھ اپنے شیفاری دوت کی جازت دیں کہ آپ نویت خیال رکھیں گے موسیقی موسیقی چکن منو سلوہ اچھا چکن ایک ادر رہی دو سو پچاس گرام چاٹھ پس سالہ اکھانے کا چمچہ ادرک لسن پیسٹ اکھانے کا چمچہ ڈال مچ پاوڈر ایک چایا کا چمچہ دھنیا پاوڈر ایک چایا کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چایا کا چمچہ چائفل چاوٹری پاوڈر آدھا چایا کا چمچہ چماتر دو ادر دیس پتہ ایک ادر فوڈ کلر پیلا ایک چھٹکی نمکھس پے زوک حردھنیا پودینہ ایک اکٹھی حریمچ دس سے بارہ ادر فرنچ فرائز ایک بول انڈے چھے ادر آلو بخارہ پانچ سے چھے ادر سیڑا چاوڈ ایک کلو زیرہ ایک کھانے کا چمچہ مکس گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچہ چائر چیز ایک پاکٹ نمکھس پے زوک تیل ایک بول گھی تین کھانے کا چمچہ فوڈ کلر پیلا ایک چوتھ ہائی چاہ کا چمچہ چکن منو سلوہ بنانے کے لیے سیلہ چاول کو تین گھنٹے تک پہ گویں پھر اس میں سیڑا اور گرم مسالہ ڈال کر اپال لیں فرنچ فرائز کو بھی فرائے کریں ابلی انڈوں کو چھیل کر چار ٹکلوں میں کاٹ لیں چکن کو نمک اور پیلا رنگ ڈال کر اپال لیں ایک بول میں یخنی الگ کر کے رکھیں چکن میں دہی کٹی ٹیماتر چار مسالہ حلدی جائفل جویسی پاودر لانمچ پاودر ادرک لیسن کا پیس دھنیا پاودر کچھلا ہوا دیس پتہ نمک اور آلو بخارہ شامل کر کے میرینیٹ کر لیں ایک کڑائی میں تھوڑا تیل گرم کر کے چکن کو فرائے کریں پھر اس میں کٹا دھنیا کٹا پورینا چھڑکیں اور آنچ پن کر دیں ایک الگ پین میں تین سو چار کھانے کی چمچے گھی گرم کر کے کٹی حریمت سے فرائے کر لیں اب اس میں چاول اور باقی چکن کی اخنی شامل کر کے دم پر رکھیں ایک تھال میں چاول ڈال لیں اوپر سے چکن رکھیں ساتھ ہی چاروں طرف فرنچ فرائز اور ابلی انڈوں سے کارنش کر لیں آخر میں کش کی ہوئی چیدر چیز